ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجسٹ ماہر علم نجوم عامل سید امیر عباس آشمی صاحب ان سے ہم کرونا کے حوالے سے اور صوبص راکستان کے حوالے سے سوال کریں گے سب سے پہلے ہم اشاق ٹی وی میں سید امیر عباس آشمی کو ریلکم کہتے ہیں کہ انہوں نے اشاق ٹی وی کے لیے اشاق کے ناظرین کے لیے ہمیں ٹائم دن کیا ہے آج کی اس مختصر سی ملاقات اور گفتگو میں یہی ہمارے دو سوالات ہوں گے اگر آپ کے مسائل ہیں آپ امیر عباس آشمی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پرسنل نمبر پر ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے اگلے کسی پروگرام میں ہم ان کو براہ راست لیں گے آپ براہ راست اشاق ٹی وی کے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے مسائل اور ان کا حل علم نجیوم کی روشنی میں پوچھ سکیں گے السلام علیکم امیر عباس آشمی صاحب ہمارا پہلے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں یہ کرونا کی وبا جو آئی ہوئی ہے اس سے پورا ملک پریشان ہے پوری عوام پریشان ہے آپ علم نجیوم کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ اس وبا سے چھڑکارہ کب تک متوقع ہے اور کہاں تک کن حالات میں یہ چھڑکارہ ملے گا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کر سہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اشاق ٹی وی میں وقت دیا جہاں تک کرونا کے حوالے کی بات ہے تو پہلے میں پیشن کو ہی کر چکا ہوں کہ اس دوران حالات جو ہیں وہ بہت ہی ابتر آنے والے ہیں جون جولائی میں اتنا ہی حالات خراب ہوں گے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ کرونا کب تک رہے گا اور یہ کس طرح کے طریقہ کار سے ختم ہوگا کرونا نجوم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے چھٹے بیماری کے خانے میں ستارہ زہر موجود ہے اس دوران رجت میں ہے بارہ اکتوبر تک اس دوران تو حالات بہت ہی ابتر ہوں گے لیکن یہ ستارہ رہے گا دو ہزار تائیس کے تیسرے یا چوتھے ماہ تک لہٰذا اس کے چھٹے خانے سے نکل جانے کے بعد یعنی دو ہزار تائیس مارچ اپریل کے بعد بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اس بیماری کا مضبوط حال ڈھونڈ لیں گے اسے ختم کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے اس سے ہم جان چھڑا لیں گے لیکن اس کو حال کرنے کے لئے کیونکہ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو پہلے سوچ آتی ہے اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے اسی طرح پہلے رات ہوتی ہے چاند کے حساب سے اسلامی حوالے سے چاند جب بھی نظر آتا ہے تو وہ چاند کی پہلی نہیں ہوتی وہ گزرنے والے چاند کی آخری تاریخ کو شام کو رات کو نظر آتا ہے پہلے نظر آتا ہے دن کے دن سے پہلے رات کو نظر آتا ہے لہٰذا یہ ایک فلسفہ ہے کہ پہلے رات ہوتی ہے سکون کرتا ہے انسان صبح اٹھ کے وہ اپنا عملی کام کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے لہٰذا اس کے لئے ظاہری احتیاط کے ساتھ ہمیں کچھ روحانی احتیاط بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو وبائیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ آئے ہاں یہ عام مسلمان نام کے مسلمان ہیں مادرت چاہوں گا کچھ الفاظ سخت بول رہا ہوں میں کہ ناپ تول میں فرق ہے زبان میں فرق ہے وعدے میں فرق ہے جس طرح عمران خان صاحب نے بہت سے وعدے کیے تھے سریکی صبح کا وعدہ کیا تھا سو دن کئی سو دن گزر گئے اور جنوبی پنجاب وہ بھی ایک سیول سیکٹریٹ بنا دیا گیا اور اس کا بھی کوئی وہ پورے محکمے بھی نہیں ہیں بائک تیار بھی نہیں ہے تو اسی طرح یہ ہے نا یہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی ہیں مسلمان ہیں ہمیں کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس کی زبان نہیں اس کا دین نہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے خاص کر صورت یاسین کی تلاوت کریں آیت القرصی روزانہ پاڑھ کے اپنے اوپر گھر کے اوپر تمام افراد کے اوپر تین مرتبہ پاڑھ کے دام کریں صدقہ دے دیا کریں اللہ کے نام پہ کیونکہ فقیروں کا حق ہے ہم زکاة کھاتے ہیں اس لئے ہم پہ مالی نقصان آتاتے ہیں صدقہ دے دیا کریں اور ظاہری احتیاط کریں یہ تینوں چیزیں ہیں یہ کرنے سے جب جنات پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے قابو پایا جا سکتا ہے ان کو بھگایا جا سکتا ہے ان سے نجات لی جا سکتی ہے تو یہ بیماری تو کیا معاملہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ اس طرح کی احتیاط کرنے سے انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھوڑ جائے گی تو دوسرا حشمی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا ہے دو ہزار تئیس کا حکومت کا اور کرونا کا کیا یہ کرونا اور حکومت ساتھ ساتھ چلیں گے جہاں تک حکومت کی بات ہے تو جناب گنگا صاحب میں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ حکومت کے حوالے سے تو میں نے یہ غور سے کوئی زیچہ ویچہ نہیں دیکھا کہ آیا یہی حکومت آگے بھی رہے گی تو جو بھی ہے برحال جو بھی حکومت آئے گی ابھی حکومت کے حوالے سے میں نے غور سے نہیں دیکھا مجھے وقت نہیں ملا جو بھی حکومت آئے گی تو یہ سسلہ کرونا کا ساتھ ساتھ چلے گا یہ دو ہزار تائیس مارچ اپریل کے بعد بات ہم اس کو یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ کرونا سے ہماری جان چھوڑ جائے یعنی آپ علم لجوم کی روشنی میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اگلے دو سال اس کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے ایسو پیس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بے احتیاطی نقصان کا بحث بن سکتی ہے زہری علاج ویکسین کے علاوہ روحانی علاج اور باطنی علاج جو آپ نے بتایا ہے ہمیں بحثت مسلمان وہ عمل بھی کرنے چاہیے حشمی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سرائکی صوبہ صوبہ سرائکستان عوامی ڈیمانڈ ہے اور حکومت یا پارلیمانی جو جماعتیں ہیں وہ اس وسیب کے لیے جنوبی پنجاب کی ترم استعمال کر رہی ہے آپ علم نجوم کی رشنی میں میں یہ بتائیں کہ صوبہ ہمارا سرائکی وسیب کے اجلاع پر مشتمل جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے نام سے یہ ہمیں دیں گے یا عوامی ڈیمانڈ کے مطابق سرائکستان کے نام ہم کو قبول کر لیا جائے گا اور یہ سوبہ علم نجوم کی روشنی میں آپ کے علم کی روشنی میں کب تک متوقع ہے میں آپ کو آج کروں اس حوالے سے میں نے ایک کتاب بھی لکھیا ہے سوبہ سرائکستان کب بنے گا اس میں میں نے واضح طور پر زیتے کے حوالے سے لکھا تھا کہ پہلے پہل ہمیں جنوبی پنجاب کے نام سے دیں گے اور یہ ہماری شنافت کے نام پہ نہیں دیں گے میں ذرا نجوم کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ سوبہ کے حوالے سے تھوڑا میں ذرا ظاہری معاملات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اپنے علاج کے لیے اپنی تکلیف کے لیے بھاگ دور وہی کرتا ہے میں دیکھیں سرائکی تنظیمیں ہیں لیڈران ہیں مالی طور پر بھی مستحقم ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر زبان کے ٹی وی چینل ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں سرائکی زبان کا لوگ اتنا نہیں کر سکتے چینل نہیں بنا سکتے اور اس چینل پہ تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی آگے پہنچا سکتے ہیں امام کو بیدار کر سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری امام میں اتنا بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ یہ سارے اپنے شنافت کے نام سرائکستان پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو معاملہ کمزور نظر آتا ہے دیکھیں انسان کو اپنا معاملہ خود کرنا پڑتا ہے انسان کو تکلیف ہو تو تکلیف بھی خود نبھانی پڑتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو حساب بھی خود دینا پڑتا ہے تو جب تک یہ قوم خود بیدار نہیں ہوگی اپنے حقوق کے لئے خود نہیں آگے بڑھے گی کیونکہ راج جتوئی صاحب کا ایک فرمان تھا کہ مسئلہ بنسو تا مسئلہ حالتی سن یعنی اگر آپ ایک روڈ کو بند کر لیتی ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو لوگ اکٹھے ہوتی ہیں پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو تاب وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آلاف سران کو کہتے ہیں یار اس کا مسئلہ حال کروئی اس نے مسئلہ کیا ہوا ہے ہماری روڈ بند کی ہوئی ہے حاشمی صاحب ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت کہتی ہے ان کے لیڈران کہتے ہیں کہ سرائے کی صوبہ جب بھی بنے گا پیپس پارٹی بنائی جی محجودہ حکمرانوں نے تو اپنا صوبہ اپنا اختیار کا نعرہ لگا کر ہی الیکشن لڑا اور اس وجہ سے ہی جیتے اور اس گیتے کے ممران کی وجہ سے ہی حکومت میں آئے یہ دوسرا اور تیسرا ملک کے اصل فیصلے کرنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ صوبہ دینے میں کہاں تاک ان میں سے کون زیادہ مخلص ہے دیکھیں پیپل پارٹی صوبہ نہیں دے گی پیپل پارٹی بھی دے گی تو آپ کو جنوبی پنجاب دے گی اچھا یہ پی ٹی آئی دیکھیں میں علم نجوم کے حوالے سے اب بات کر رہا ہوں یہ ایک میں نے بتایا تھا اپنی کتاب میں دو ہزار بیس اکیس کے دوران جو ہے نا یہ ابتدائی قدم اٹھایا جائے گا لہٰذا وہ سیول سیکٹریٹ کے حوالے سے ایک ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے میرا علم یہ کہتا ہے کہ جاتے ہوئے یہ حکومت جاتے ہوئے کوشش کرے گی کہ اسے ایک قرارداد کے حوالے سے اسے مکمل صوبے کا اختیار دلوا سکے لیکن اس کے پاس اگر اکثریات ہوئی تو اور یہ لوگ جو ہے نا یہ سیاسی لوگ یہ ایک گیم کی طرح ایک پتے چھپا کے رکھتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ آپ کو پی ٹی آئی دے گی نہ آپ کو پی پی دے گی اس کے لیے دیکھیں میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے صوبہ سرائکستان کا نقشہ بنایا تھا یہ دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار تیش تک آپ کے پاس وقت ہے سرائکی قوم کے پاس وقت ہے سرائکی لیڈوں کے پاس وقت ہے اگر یہ اپنے آپ کو اپنی خود نمائی کو یہ جمبر تاری وغیرہ کو چھوڑ کے عملاند ذرا نکل پڑیں تو یہ صوبہ لے سکتے ہیں ورنہ اگر یہ عرصہ بھی گزر گیا تو اہندہ آپ کو پھر ایسی یعنی صوبے کے حوالے سے جو قسمت کی طرف سے ایک موقع ملے گا پھر تیس سال کے بعد ملے گا یہ لہٰذا میرا یہی ہے امیر عباس حشمی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوبہ عز کو پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دے گا صوبہ سرائکستان کے حصول کے لیے عوام کو اور سرائکی تنظیموں کو محنت کرنی ہوگی متعہد ہوگا میدان میں آنا ہوگا اور یہ ہمارے ہاں جو الیکشن کی سیاست ہے اس میں اور خاص طور پر یہ ووٹ کی پرچیزی سے کہتے ہیں اسے ہر ووٹر اپنے اس مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دھرتی کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جب استعمال کرے گا ایسے امیدواروں کو جب ووٹ دے گا جو صحیح محنوم ہیں صوبے کے ہم ہی ہیں صوبے چاہتے ہیں اپنا تو انشاءاللہ رہیں جو ہیں اس کی جو رکھاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور صوبے کی منزل جو ہے بلکل ہمارے قریب سے قریب تار ہو جائے گی اور صوبہ انشاءاللہ بن جائے گا گھر بیٹھے نہیں یوں ہی کسی کے کندھوں پہ دوسروں پہ بھروسہ کر کے گھر بیٹھ جائیں تو یہ بات جو ہے اپنے آپ کو دھوکے دینے والی ہیں تو آئیے دوستو اپنے حقوق کے لیے اپنے صوبہ سرائکستان کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر اپنے اس سفر کو آگے بڑھائیں پارلیمانی جماعتوں کو پاکستان کی طاقتور اور اصل حکومتی فیصلے کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرائیں کہ پاکستان کے صوبوں کو متوازن کرنا وقت کی عشت ضرورت ہے متوازن صوبے ہی اس تحکام پاکستان کی بیس اور بنیاد ہیں متوازن صوبے ہی ملک کی ملک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا بحث بنیں گے یہ صوبوں کا عدم توازن ملک کو بہران سے مزید بہران کی طرف دھکے جا رہا ہے اس سے بچنا ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے صوبہ سراکستان کا قیام کر کے پاکستان کے صوبوں کو متوازن کیا جائے انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سید امیر عباس حشمی صاحب کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ حضر ہوں گے آپ کے سوالات بھی ہوں گے ان کے جوابات بھی ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات